آج زمانہ سوشل میڈیا کا ہے ہر کوئی فیس بک اور ٹویٹر جیسی سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹس پر اکاؤنٹ بنا کر اپنے جان پہچان والوں اور دوسروں سے جڑے رہتے ہیں لیکن اسلام کو ماننے والے دو پرمک دھڑوں نے فیس بک اور ٹویٹر جیسی سوشل سائٹس پر محلاؤں کی تصویریں پوشٹ کرنے کو غیر اسلامی قرار دے دیا ہے یہ طالبانی فرمان لکنوں کے مسلم دھرمگروہوں نے جاری کیا ہے لکنوں کے شیعہ اور سنی دھرمگروہوں کا کہنا ہے کہ محلاؤں کا فیس بک اور ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا پر تصویریں اپلوڈ کرنا اور اکاؤنٹ بنانا غیر اسلامی ہے مسلم دھرمگروہوں کا کہنا ہے کہ محلاؤں فیس بک پر تصویریں نہیں ڈال سکتی ہیں اور نہ ہی فیس بک پر فرنڈشپ کر سکتی ہیں علاقی ان کا کہنا ہے کہ کاروباری اور رشنات مقصد کے لیے اکاؤنٹ بنائے جا سکتا ہے ان کے مطابق محلاؤں اپنے پیتا اور بھائی کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی ہیں ایسے میں فیس بک پر تصویریں پوشٹ کرنا غیر اسلامی ہے ہمارے ساتھ ویپین ہمارے سماعت آتا ہے اس وقت جڑ چکے ہیں ویپین یہ جو فرمان جاری کیا گیا ہے صاحب طور پر ابھیدکتی کی آزادی پر ایک طریقے سے چوٹ ہے پابندی ہے اپنا سفال اب دو پرد ہو رہا ہے ویپین یہ جو فرمان جاری کیا گیا ہے کہ مسلم دلکیاں فیس بک پر یا پھر کسی سوشل سائٹ پر فوٹو اپلوڈ نہیں کر سکتی پوشٹ نہیں کر سکتی ایک طریقے سے یہ ابھیدکتی کی آزادی پر چوٹ پابندی ہے یا بلکل کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ زمانہ جو ہے وہ انٹرنیٹ سوشل ایڈیویم ویب سائٹ اور تمام ایسی چیزوں کا ہے جو ایک دوسرے کو جوڑتی ہے اس بیچ تو بیپین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے یہ فرمان جاری کیا ہے کچھ مسلم دھرم گروہوں نے ان کا کہنا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے لڑکیوں کو مسلم لڑکیوں کو کسی بھی سوشل سائٹ پر اپنے فوٹوگراب اپلوڈ نہیں کرنے چاہیے نہ ہی کسی سے فرنشپ کرنی چاہیے شیعہ سنی دونوں دھروں کے مسلم دھرم گروہوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کرنا غیر اسلامی ہے حالانکہ کئی دھرم گروہ ایسے بھی ہیں جو کہ اسے غلط ٹھہرا رہے ہیں لڑکیوں نے اس کا پرزور ویروت کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس طرح سے تو وہ ابھی وقت کی اپنی کر ہی نہیں پائیں گی کیونکہ سوشل سائٹس کے ذریعے جڑنا آج جس طرح سے زمانہ تیز رفتار سے بھاگ رہا ہے سب کی اپنی ضرورتیں ہیں لوگ ایک دور سے جلے رہنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں سے اپنے دوستوں سے اور ایسے مگر اس طرح کی پابندی لگا دی جائے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے